شگر کے مرز کا ایک اور بڑا نقصان سامنے آ گیا زیابتیس ٹائپ دو سے جسم کے مختلف حصوں کو متعدد پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے مگر اس کے باعث دماغ بھی جلد بڑھاپے کا شکار ہو سکتا ہے یہ انکشاف ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے بیس ہزار درمیانی عمر اور مومر افراد کے ڈیٹا کی جانچ پرتال سے تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ زیابتیس ٹائپ ٹو کے مریض عموماً یاداشت اور سوچنے کی صلاحیتوں کے ٹیسٹوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تحقیق کے دوران ایم آر آئی اسکین سے سوچنے سے منسلک دماغی حصوں میں فرق کو بھی دیکھا گیا یعنی صحت مند افراد کے مقابلے میں زیابتیس کے مریضوں کے دماغی ٹیشو 26 فیصد زیادہ تیزی سے سکڑ جاتے ہیں یہ تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ دماغی ٹیشو سکڑ جاتے ہیں مگر نئی دریافت سے ثابت ہوا کہ زیابتیس کے مریضوں میں یہ عمل زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے نیو یارک اسٹونی بروگ یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کی تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ زیابتیس کے مریضوں کا دماغ صحت مند افراد کے مقابلے میں اوستن دس سال زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے قبل بھی تحقیقی رپورٹس میں زیابتیس کو دماغی مسائل سے منسلک کیا گیا تھا زیابتیس ٹائپ ٹو کے نتیجے میں جسم ایک ہارمون انسولین کو درست طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا جو کہ جسمانی خلیات کو گلوکوز توانائی کے لیے استعمال کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اس کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح مسلسل بہت زیادہ رہتی ہے جس سے خون کی شریانوں اور احساب کو نقصان پہنچتا ہے اس مرز کے شکار افراد میں سنجیتہ پیچیتگیوں جیسے امراض قلب گردوں کے امراض اور فالج کا خطرہ بھی ہوتا ہے مگر دماغ پر مرتب اثرات اس سے ہٹ کر ہیں اس نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ دماغ گلوکوز کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اور اگر دماغی خلیات انسولین کو استعمال نہ کر سکیں تو وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ زیابتیس ٹائپ ٹو کے مریض دماغی ٹیسٹوں میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے ماہرین کے خیال میں زیابتیس سے ان شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے جو دماغ کو خون پہنچاتی ہیں جس سے دماغی صلاحیتوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس تحقیق کے نتائج جرید جرنل ای لائف میں شائع ہوئے موسیقی